السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن دوستوں کے یہاں اولاد نہیں ہیں اور وہ اولاد کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں اور یہ ٹینشن آتی بھی ہے فطری چیز ہے طبعی چیز ہے اگر کسی بھائی کی شادی ہوئے دو سال ہو گئے تین ہو گئے پانچ ہو گئے دس ہو گئے تو یہ بہت بڑی ٹینشن بن جاتی ہے انسان کے لیے جب اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو سب سے پہلے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بے اولاد ہے اللہ پاک سب کو اولاد عطا فرمائے آمین ضرور لکھے دوست کو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے آمین لکھنے سے بولنے سے اللہ پاک کسی کی اس دعا کو سن کر اس کے یہاں اولاد ہیں دوستو آپ کو مایوس نہیں ہونا دعائے ہمیشہ منگنی ہے اللہ کے سلام نے ہمیشہ سر جھکا اگر آجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد ضرور دے گا ایک بڑا بہترین عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس عمل کو آپ پابندی کے ساتھ کریں علماء نے اس عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے سو پرسنٹ یقین ہے کہ جس انسان نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے اولاد سے ضرور نماز آئے یقین کے ساتھ کیجئے گا اور سچے دل کے ساتھ کیجئے سب سے پہلے دن میں تین تصویح استغفار کی گرے یعنی کم از کم تین سو دفعہ یوں کہے استغفراللہ استغفراللہ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک تصویح صبح میں پڑھ لیجئے سو دفعہ ایک تصویح دوپہر میں پڑھ لیجئے سو دفعہ اور ایک تصویح شام میں پڑھ لیجئے سو دفعہ اتنا کہہ لیجئے استغفراللہ بس کافی ہے ایک کام تو یہ کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے ہر فرض نماز کے بعد جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو اسکرین پر دیکھیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس ضرور رکھ لیجئے آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں دعا یہ ہے اگر آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا لیجئے یاد کر لیجئے ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے پھر میں یہی کہوں گا سچے دل کے ساتھ پڑھیں اللہ کی ذات پر یقین لکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا اس طرح کام یہ کرنا ہے صبح اور شام دس دس دفعہ دس دفعہ صبح میں اور دس دفعہ شام میں یا عزیزو یا جمیلو عزیزا جمیلا ملکا کبیرا یہ جو لاستوالہ جو ذکرہ سے اولاد بھی ہوتی ہے اور اولاد اللہ تبارک و تعالی خوبصورت دیتے ہیں عفیت کے ساتھ اللہ پاک بچہ عطا فرماتے ہیں یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتی یہ والی تسبیح اس میں ضرور ایڈ کرے صبح اور شام صبح میں آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے اور شام میں آپ اثر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے کیا پڑھنا ہے یا عزیزو یا جمیلو عزیزا جمیلا ملکا کبیرا اس کے ساتھ یہ بھی پڑھے اور آن کریم کی آیت تین دفعہ سوری دس دفعہ پڑھتے جائیں گے اس کو اس میں ساتھ میں ملا لیجئے دس دفعہ اس سے پہلے والا یہ ذکر پڑھنا اس کے بعد یہ فوراً آیت پڑھنے گے یہ تین کام کر لیجئے کوئی مشکل کام نہیں بڑا آسان ہے اور آپ آسانی کے ساتھ کر بھی سکتے ہیں مشکل سے دس منٹ لگے گی مشکل سے اس کو کریے اور اللہ سے دعا مانگئے نماز کی پابندی کیجئے تھوڑا صدقہ دیتے رہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے ہماری بھی دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت من تندرست نیک سالے اولاد عطا فرمائے بھائیوں کے یہاں اولاد نہیں ہیں ان تک یہ ویڈیو یہ عمل یہ وظیفہ ضرور پہنچیں جزاکہ موسیقا